اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہمارا ملک ہمارے حکمرانوں کی شاہ خرچیوں عللوں تللوں اور پروٹوکول کے حوالے سے بڑا بدنام رہا ہے اور ہم سنتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے اگر ہم کسی ملک میں خیرات لینے بھی جاتے تھے کرز لینے بھی جاتے تھے یا مدد کے لیے بھی جاتے تھے تو ہم کئی کئی جہاز بھر کے جاتے اور پورے پورے لمبے لمبے وفود لے کے جاتے بلکہ اپنے گھر کے بھی ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لے جاتے جن کا کوئی کام نہیں ہوتا اور ان کے اخراجات بھی پرداش اس ملک کو کرنا پڑتے لیکن اس دوران ہمارے ملک کے ایک ایسے کمران بھی گزرے ہیں جن کی درویشی اور درویش سفت گفتگو اور ان کی جو چال ڈال تھی وہ بڑی مشہور رہی ہے اور لوگ اب تک ان کی تعریف کرتے ہیں وہ تھے ہمارے ایک وزیراعظم میراج خالد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ڈرائیور اور آپ کو ہوتا ہے جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ بہت ہی اس کی قربت ہوتی ہے اپنے آنر کے ساتھ اپنے باس کے ساتھ اور راج محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ میراج محمد خالد صاحب کے ڈرائیور رہے ہیں تو ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام علیکم سب تھوڑی سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم میراج خالد صاحب کے زندگی کے حوالے سے کچھ آپ سے جانیں کیونکہ آپ ان کے بہت قریب رہے ہیں تو کیسی شخصیت تھی ان کی آپ نے محترم ملک میراج خالد صاحب ایک بہت اچھے شخص تھے بہت زیادہ خاص طور پر ان کی ایک اچھی سوچ خاص طور پر ملک کے بارے میں عوام کے بارے میں اور فلائی کاموں کے بارے میں خاص طور پر ایڈوکیشن کے اوپور تو جہاں بھی ان کا یہ فوکس رہا ایڈوکیشن کے اوپور اور انہوں نے اپنا بھی ایک ادارہ بنایا وہاں برکی میں ہنجی بن خوان اسلام کے نام سے بہت چھوٹی سی انہوں نے فیس اس کی رکھی اور اوپسداری کے سٹوڈنٹ جو تھے وہ لاہور اچھے سکولوں میں مقابلے میں جاتے لیکن وہاں سے جیت کے آتے ہیں اچھا ملک میراج خالد صاحب جب پرائیم میسٹر تھے تو آپ پہلے بھی ان کے ساتھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پرائیم میسٹر بندہ بنتا ہے تو تھوڑی سی بندے کی گردن بھی تھوڑی سی اکڑ جاتی ہے تھوڑا سا بندہ غصے میں بھی آ جاتا ہے تھوڑا سا کہتا ہے کیا کر رہے ہو تم کدھر جا رہے ہو تو ایسی کوئی صورت عالمی دیکھیا نہیں کبھی نہیں ان کے اندر کبھی ایسی کوئی بات نہیں تھی جبکہ ہاؤس کے اوپر بھی عاملہ جب آیا سارے ڈیوٹی والے لوگ ان کو بھی انہوں رخصت کر دیا کہ آپ جہاں جہاں ڈیوٹیوں کی ضرورت ہے وہاں جائیں مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے مجھے کسی سکورٹی کی ضرورت نہیں ہے وہ جہاں بھی جاتے تھے کسی کیاں کسی ایسی جگہ پہ میٹنگ پہ کسی سے ملنے بس اپنے ایک ایڈی سی کو ساتھ رکھا اور چلے گی اچھا اومر ڈرائیوروں کے بارے میں یہ شکایت ہوتی ہے جو مالکان ہوتے ہیں وہ اسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ یا تم کیسی گاڑی چلاتے ہو بہت سلو چلاتے ہو یا کہتے ہیں تم بہت تیز چلاتے ہو یا کہتے ہیں تم بہت خطرناک ڈرائیور ہو تو آپ کو کبھی اس طریقے سے انہوں نے کبھی سرزنش کی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں وہ بہت میرے ساتھ محبت سے رہے بہت پولائٹ طریقے سے بچوں کی طرح رکھا انہوں نے مجھے کبھی ان سے مجھے کوئی ایسی وہ نہیں ہوئی ڈاٹ نہیں پڑی اور کبھی مجھے انہوں نے یہ نہیں کہا سلو گاڑی چلاو تیز گاڑی چلاو گاڑی میں اپنی مرضی سے چلاتا رہا اور کبھی مجھے ٹنشن نہیں ہوئی اچھا وہ اس کے سگرن لوشی کے بڑے شوقین تھے تو جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہوں گے تب بھی ظاہر ہے وہ گاڑی میں بھی سگرٹ پیتے ہوں گے تو ان کے جو سگرن لوشی کے دھوئے سے آپ کبھی تنگ نہیں آئے پریشان نہیں ہوئے یہ آپ نے کہا نہیں انہیں ہاں جی میں نہیں تنگ ہوتا میں نے کبھی ان کو بھی نہیں کہا اور میں بھی تنگ نہیں ہوتا تھا وہ اپنی سائیڈ کا شیشہ جو ہے اس کو کھول دیتے تھے اچھا اچھا کہ بھئی اس کو تاکہ دعا اندر نہ رہے اچھا ان کی یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب وہ وزیر آزم تھے تو ان کی جو اہلیہ تھی جو ان کی وائف تھی وہ اس وقت بھی کسی سرکاری گاڑی میں نہیں گھما کرتی تھی وہ کیا تھوڑا سا کبھی نہیں وہ کبھی جب لاہور میں تھے وہاں اپنی ریاش پہ تو وہاں پہ جو بھی گارد وہاں پہ پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا میں بالکل ضرورت نہیں ان کی وائف نے بھی یہی کہا جو ان کے خانہ نے کہا تھا بلکل ضرورت نہیں کہ ہم جیسے رہ رہے ہیں ایسے ہی ہیں ہم نے کل بھی ایسی رہنا ہے لہذا کسی گارد کی ضرورت نہیں ہمیں کسی سکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے اب جائیں وہ رکشے پہ سفر کرتی تھی اکثر ہسپیٹل جانا ہے کہیں یہ درست جانا ہے رکشہ نہیں اگر اسی روٹ پہ بس آ رہی ہے اس روٹ کی ان کے قریب کی تو بس پہ وہ بیٹھ کے چلی جاتی تھی آ جاتی تھی اچھا آپ کی کبھی انہوں نے مہراج خالد صاحب نے کبھی تعریف تو کی ہوگی کسی چیز کی اگر انہوں نے آپ کی سرزنش نہیں کی آپ کو ڈانٹا نہیں تو کبھی کسی چیز کی تعریف کی ہوگی آپ کے کپڑوں کی تعریف کی ہوگی آپ کے ہیر سٹائل کی تعریف ملک کسی چیز کی تعریف تو کی ہوگی ہاں وہ میں اکثر ان کے ساتھ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب بھی کسی سینئر افریس ایسا ڈیوٹی لگتی ہے تو کوشش کرتا تھا کہ لباس میرا صاحب ستھرا ہو تو میں اکثر وائٹ سیلوار کمیز پہنتا تھا اس کے اوپر کوئی بلیک وائس کوٹ یا بلو تو وہ بہت پسند کرتے تھے تو اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ یہ ایسے ہی پہن کے رکھا کرو اچھی لگتی ہے صحیح اچھا ان کے ساتھ ان کے بہت سارے دوست بھی ہوں گے صافی بھی تھے اور بھی سیاستدان بھی تھے تو کس نے آپ کے ساتھ گاڑی میں کبھی ایسا بوقع آیا ہو کہ اس نے بھی سفر کیا اور میراج خالد صاحب سے گپ شپ ہوئی ہو وہ کوئی ایسا آپ کے چھوٹا سا سفر ہوتا زیادہ نہیں یہاں سے پنڈی چلے گی اگر تو ان کے ساتھ اکثر ان کے دوست تھے ملک میراج خالد صاحب ملک ریاض صاحب ملک ریاض یہ بیریٹ ٹون والے یہ ان کے دوست تھے بہت مطلب تلک تاریخی یہ آپ کے ساتھ انہوں نے بھی سفر کی آہا تھوڑا ہوتا کبھی کبھی سفر ہوا ہے تو ملک ریاض صاحب کو کہتے تو ہوں گے یار کو میں نے بھی پلاٹ شرائٹ دیکھ نہیں نہیں کبھی کبھی نہیں اس چیز کی سوچی انہوں کی نہیں تھی کبھی انہوں نے کسی چیز کی لالچ نہیں کی تو کیا گفتگو ہوتی تھی پھر دونوں یہ بہت بڑے بزنس ٹائکون تھے اور وہ ایک سیاستدان تھے اور وزیراعظم بھی تھے وہ گفتگو یہی ہوتی تھی ملک صاحب کی میرا اپنا ریاض صاحب کی سوسائیٹی جو تھی اس وقت وہ اس کی میرے حالے تیاری کر رہے تھے بنانے کی یا کچھ بنی بھی تھی تو وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ میرا ایخال صاحب کو کہ ابھی میرے زندگی میں اس کے بعد میرے بعد خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی بات ہے تو یہ پروجیٹ کو کوئی چلانے والا ہو اماندار آدمی جو اس کو روان رکھے کہ اس میں یہ پبلک کے پیسے خرچیں پبلک کی یہ امانت ہے تو اس میں کبھی ایسی کوئی شیانت والا بندہ نہ ہو کہ جو بھی اس میں جو پلٹنگ میں سیل کر رہا ہے ملو جو وہ اپنی وہ جو ہاؤزنگ سوسائیٹی بنا رہا ہے جو اس وقت بیریہ ٹاؤن کے نام سے ان کا خیال تھا کہ یہ آگے بھی چلتی رہے ان کی زندگی کے بعد بھی چلتی رہے اور لوگوں کو آرام سکو اچھا کبھی ملک ریاض صاحب کو مہراج خالد صاحب نے کچھ تو کہا ہوگا کبھی گفتگو انہوں نے بھی کی ہوگی کہ یہ کر لو وہ کر لو تو وہ کوئی آپ کے ذہن میں ہے بس وہ ملک صاحب یہی کہتے تھے کہ آپ کی اچھی سوچ ہے ملک صاحب دعائیں بھی دیتے کہ آپ کو اللہ پر زندگی دے کہ آپ کی اچھی سوچ ہے آپ ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں کہ لوگوں کے کام کر رہے ہیں فلائی کام بھی ملک ریاض صاحب فلائی کام بہت زیادہ کرتے تھے لوگوں کی بچیوں کی جتین بچیوں گریب بچیوں کی شادیاں بہت زیادہ اچھا اس وقت بھی کراتے تھے جب اکنے ان کے پاس مالی وسائل نہیں تھے جی جی اچھا ہزاروں کی تعدادات میں بچیوں کی شادیاں کرانی جو ان کے امپلائز تھے ان کے ساتھ ان کے ساتھ بہت وفا کیے انہوں نے بہت ان کو نوازہ یعنی کہ گھر بنا کے دیا بہت سے لوگوں کو حج پہ بھیجا یہ ان کا ایک وہ تھا کہ اپنے امپلائز کے ساتھ بہت خیال رکھتے تھے بہت محبت کرتے تھے اچھا ملک مراج خالد صاحب اور ملک ریاض صاحب کے علاوہ بھی کوئی ایسا سیاستدان کبھی یا کوئی ان کا دوست کوئی آرمی آفیسر یا کوئی بھی اور ایسا شخص صافی کوئی آپ کے ساتھ کبھی کسی نے سفر کیا آب ہمیں نہیں کوئی ایسا نہیں مطلب ہے ایسا کبھی کمی نہیں کیا اچھا ملد ملک ملک جویک حکالد صاحب تہر تہر کی گفت گو کرتے تھے یقی ان کے چوتی بات کرنے کو بھی کافی تایم لیں دیتے ہا ہاں aggressively بس نوازوں میں ایک سٹائل تھے ویالاقی پولائیٹ طرقے سے مطلب ہے بس لبس نوازوں میں ایک سٹائل تھے یا در ملک زمین cite пут prefINGS پہر مل papلاص کی معلومت اس بلایا جاتا تھا تا سکول کالج یونیورسٹی جہاں بھی کہیں پہ سکولوں لوگ جو تھے زیادہ محبت کرتے تھے ایڈیوکیشن سے ان کو بہت لگاؤ تھا تو اس کے لیے وہ کوئی بھی فورم فنکشن ہوتا تھا اس کے لیے وہ جب بھی ویسے بھی گھر پہ جتنی میلیٹر وہ سوتے تھے لیکن صبح وہ تین بجے اٹھ جاتے تھے اچھا تین بجے صبح جاگ جاتے تھے جب بھی سوئے تو صبح انہوں نے اپنا جو بھی مطالعہ کرنا ہے پڑھنا ہے نماز پڑھنی ہے اس کے بعد صبح سات بجے وہ ساڑی چھے بجے اپنے بیٹھک پہ بیٹھتے تھے جو بھی دوست ملنے والے آتے تھے کوئی لوگ جو کسی کی پرابلم کچھ بھی ہو تو وہ سنتے تھے ان کی بات تو آگے پھر کسی ٹائم جہاں بھی جانا ہے وہ اپنے وقت سے چلے جاتے تھے اور جہاں بھی کسی فنکشن ہیں وہ وقت سے پہلے چلے جانا ہے وقتیں بوت پراند اچھا ہم نے راج محمد صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کا جو بوس ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کے گھر والے اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں کبھی خالہ آگئی کبھی پھپی آئے گی اس کو چھوڑ دیں اس کو لے آئیں یہ ڈبل روٹی لے آئیں روٹی لے آئیں سبزی لے آئیں تو آپ کے ساتھ اس طرح کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں ان کے گھر کے جتنے افراد تھے وہ ماشاءاللہ بہت ہی سلجے ہوئے بہت ہی سلجے ہوئے تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا اور مجھے بالکل اتنی عزت ملی ان سے کہ بالکل اپنے بچوں کی طرح انہوں نے مجھے رکھا تو ان کی اپنی میرے خیال ہے اولاد تو نہیں تھی کوئی میرے خیال ہے ان کا بیٹا ایک جو انہوں نے میرے خیال میں عزیزوں میں سے لے پالک تھا تو وہ انتائی اچھا ان کی سوچتی ہے اچھا باکردار عدمی اچھا اچھا ان سے کبھی آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے جو ان کے میٹے تھے سابزادے تھے عرصے سے نہیں ہوئی اس دوران میں ہوتی تھی وہاں پہ لاہور میں پھر لاہور میں آنا جانا رہا لیکن ان کی ترجعہ نہیں پایا میں اچھا اب جب آپ ہمارے دوسرے مرانوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ انہوں نے اتنے اربون ڈالر ملک سے باہر لے گے کرپشن کی ان کی گاڑیوں پہ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی اولاد جو ہے خود تو وہ ہوتے ہی ہوتے ہیں ان کی اولاد ہی جو ہے وہ سنبھلے نہیں سنبھا جاتی تو کیا محسوس کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں آپ سارے جیس بارے میں تمہیں کچھ کہا نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ جو بھی یہ ملک ہمارا گھر ہے جس کو پورا ملک جو ہے یہ ہمارا گھر ہے تو اپنے گھر کے لیے بہتر سوچ رکھنی چاہیے اور بہتر سوچنا چاہیے اس کو سنبھارنے کے لیے اس کو جو بھی جدوجید ہے اپنی وام کے لیے اپنے ملک کے لیے اس کو صاف ستھرا اور اچھا ڈیویلپ کرنا چاہیے میں تو کہتا ہوں ہر کمران کی یہ سوچ ہونی چاہیے اب کبھی آپ کے سامنے کسی اور شخصیت کا انہوں نے ذکر کیا ہو کسی صافی کا ذکر کیا ہو کسی فلم سٹار کسی ڈراما باز یا ڈرامے میں جو کام کرتے ہیں ان کا یا کبھی اور دوسرے ان کے جو اثر سیاستدان تھے جیسے محترمہ بین ازیر بھٹو تھی بھٹو صاحب تھے یا نواز شریف تھے ان کیا کبھی ذکر کیا ہو انہوں نے اور کنے الفاظ میں کیا ہو کوئی یاد ہے اپنا محترمہ کے بارے میں بھی ان کے اچھی سوچ تھی اور بھٹو صاحب کے بارے میں تو خاص طور پر کیونکہ پیو پارٹی جب تشکیل ہوئی تھی تو یہ ان میں شامل تھے شامل تھے ان کا اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں جی جی کبھی میاں محمد نواز شریف کا بھی ذکر ہوا آپ کے سامنے ہا نہیں کبھی ایسا نہیں مطلب ہے جب بھی کوئی ہوئی ہے تو اچھے سوچ میں ہوئی ہے کبھی ایسی نہیں ہوئی کوئی سلسلہ چلے ہم نے اپنا بہت راج محمد صاحب آپ سے کوشش کی سوال پوچھنے کی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جو ہم سوال میں پوچھنا سکے ہوں تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتا دیجئے کوئی آپ کے ذہن میں ایسی بات ہے جو ہم نہیں پوچھ سکے ملک صاحب کے بارے میں ایک تو یہ تھا کہ ان کا ایک دوست تھا جو یہ کٹھے پڑھتے تھے کلاس فیلو تھے تو جب میٹرک کا داخلہ جانے والا تھا تو اس کے پاس فیس نہیں تھی صحیح فیس جمع کرا دی جمع کرا دی اس کے علم میں لائے بغیر ہاں جی اس کو پتا نہیں تھا اس کی فیس انہوں نے جمع کرا دی تو بعد میں پھر کسی سے انہوں نے اپنے ایریے سے کوئی جو دودھ سپلائی دیتے تھے ان کا دودھ پھر وہ ٹانگے پہ شہر پوچھا دیتے تھے ملکہ وہ کرز اتارنے کے لیے کرز اتارنے کے لیے اپنے دوست کے لیے یعنی کیونکہ یہ تھی سوچ کہ یہ میرا دوست اگر فیس کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے یہ نہیں پڑ پائے گا تو اس کے لیے میں نے جدو جہد کرنی یہ فیس اس کی جمع کرا اچھا ویسے بھی ہم نے سنیا کہ علم دوست تھے تعلیم کی بہت قدر کرتے تھے بہت زیادہ اور سکولوں کالجوں میں وہ بہت زیادہ جاتے تھے اور وہاں موبر تقریب بھی آپ نے سنی ہوگی کیا تقریب کیا کرتے تھے زیادہ تر بچوں کے ساتھ بچوں کی یہی ان کی ادایت ہوتی کہ اچھی سوچ رکھیں اور اچھی تعلیم اصل کریں جہاں تک ہو سکے اور کئی بچوں کی فیسیں انہوں نے اپنے جیب سے بھی ادا کی کئی بچوں کی تو راج محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو ایسی شخصیات سے بھی روشناس کرائیں ایسی روحوں سے بھی ملائیں جو اب ہمارے میں نہیں ہیں لیکن ان کا کردار ایسا تاکہ جن پہ ہم فخر کر سکتے ہیں جن کا ہم جب ذکر کریں تو ہم ان کے لئے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت اتا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور یہ ہمارے لئے ایک مشہل را بھی ہے کہ سب نے چلے جانا ہے اور اچھے الفاظ صرف اسی کے لئے رہ جاتے ہیں جو اپنی زندگی میں آجزی سے گزارتا ہے خلوص کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرتا ہے اور عوام اگر اسے کوئی عوضہ ملتا ہے تو عوام کی محبت میں وہ عوضہ وہ اس خودے سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا پاکستان زندہ بات